بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے تو کیسے آپ میں لگیں فصل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے آسمائیوں صرف چاہے بیماری صرف چاہے آمین تو شروع کرتے ہیں کہ آج کی ریسپی آج لائیں ان لوگوں کی لئے بہت بڑی خوش گھبی ہے جن کو بلکل کھانا بنانا نہیں آتا اور کھانا بنانا چاہتے بھی چاہتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بریانی گرمہ گرم اور فریش فریش کھانے کا دل چاہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بلکل سیمپل طریقے سے جو انا آپ کو آج مسئدار سے چکن بریانی بنانا سکھائیں گے ایک تم سیمپل بگنرز کے لئے سپیشلی جو انا بہت بڑی خوش گھبی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک اڈنگ بیرا سے بھی نفرت ہوتی ہے مطلب کہ پسند نہیں ہوتا نفرت سے ملاد تو آگ ہم لوگ یہاں جلا جکے ہیں برتن کو مٹی لگا لیا اور جلدی سے ہم لوگ نے آلماس تیاری کر لی کچھ بھی نہیں کرنا تھا بس چکن کو دو کے رکھنا تھا باقی ساری جو انا تیاری آل رڈی مطلب سمجھیں آپ کی ہوئی پڑی ہوگی تو بس شروع کرتے ہیں جی آگ کو تھوڑا سیٹمنٹ کرتے ہیں اور بریسپی بنانی شروع کرتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی ہماری روٹینز ہماری ریسپی اور آپ ہمیں بہت اچھے سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھے فیڈبیک بھی کر رہے ہوتے ہیں جسے پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے تو چلتے ہیں جی ابھی جلدی جلدی سے سب سے پہلے تو آپ ایک پتیلہ لیں یا کوئی بھی کوکنگ جس میں آپ کرنا چاہنے کوئی بھی بردن بولے لیجیے گا اس میں کوکنگ آئل شامل کیجیے گا اور چکن یہ دیکھیں بلکل میں نے آج نے زیادہ بڑے سائز کی اس کی بوٹی نہیں کروایا زیادہ چھوٹی کروایا ہے کیونکہ ہمیں جٹ بٹ سے بنانی ہے مزیدار سی بریانی وہ بھی ایک انٹے کے اندر اندر ہماری رسپی جانا تیار ہونی چاہیے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کو اوورال ویو دیتی چلتی ہوں جی کیا کیا آج کی رسپی میں استعمال ہونے والا ہے یہ بریانی کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت ہی احسان ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اسی کے ساتھ میں نے لسن لیا لسن کے آپ نے دو جو انا کلیاں لے لینی ہیں واسے سے جو انا آپ نے صاف کر لینا ہے جیسے ہی کلیاں صاف ہوگی چلیں گے دی جلدی سے ادرک کی طرف تو ادرک کتنا لینا ہے آپ درک جیسے کہ آپ جاتے ہیں ڈیوارٹی کو اور فائدی مند بھی ہے ہی 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 تو اسی طرح سے لسن جو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائے رہتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں کچھے لسن کا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دعا ہوں بھی دعا ہوں بھی زیادہ رکھیں کہ چلتے ہیں جیسے جیسے آئل اچھا سے گرم ہو جائے اس میں آپ نے چکن شامل کر رہے ہیں چکن کے بیس کے سائز آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ ا مزے مزے کی بریانی کھانے کے لیے تیار ہی کیونکہ ایک سردی ایک ایسا موسیمہ چاہاں کھانے کا بہت زیادہ جاتا ہے اور بہت زیادہ بھی آتا ہے چکن کے جو لیگ سائیڈ ڈرم سک ہوں گی اسے آپ نے کھٹ لگا لینا کیونکہ باقی سائز ہم نے چکن کا چھوٹا رکھا ہے تو جیسے کہ وہ جلدی سے پک جائے گا اس کے لیے چکن کے لیگ سائیڈ کو بھی کھٹ لگا کیا آپ کو تھوڑا چھوٹا مطب ہو جائے گا اسے جلدی سے جیسے چکن آپ نے گرما گرم آئل میں شامل گیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر نمک کا چھڑکاؤ کرنا ہے جو کیا ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنے ذائقی کی مطابق شامل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چمچ لانا ہے اور چکن کو آپ نے فائر کرنا ہے تب تک فائر کیجئے گا جب تک کہ اچھے سے وائٹ نہیں ہو جاتا اس میں سے آئل مکمل طور پر الگ نہیں ہو جاتا تب تک ہم لوگ چلیں گے لسن کی طرف اور دو کر لیا میں نے بتایا کہ لسن کے لیے ہم نے اور ساتھ میں ادھرک لینے آپ ایک انچ اور اس کو بھی اسی میں شامل کر کے جلدی سے کرش کر لیجئے گا بس اس کی کرشنگ یہ تو بہت ہی آسان ہے بھائی یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور میں آپ کو پھر سے یہی کہ ہوں گی کہ کوشش کرے کہ آپ نے فریشیزو کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ سہت مند رہے اور آپ کی فیملی ہمیشہ خوشحال رہے آمین چکن دیکھ سکتے ہیں یہاں جی پکنا چورو ہو چکا ہے اور ہم لوگ جلدی سے ٹیماتر کی طرف آگئے ہیں آدھا کلو میں نے یہاں ٹیماتر لیے ہیں اور چکن تین کلو میں نے لیا ہے تو بس ایک تین پاؤ کے قریب جلد ہے آپ نے آدھا کلو تین پاؤ کے قریب ٹیماتر لے لینا ہے اور اس کو پر ایک بریک جلد ہے اس طرح سے آپ نے سلائسیز میں کاٹ لینا ہے یہ کام تو ہوگیا ٹیماتر کاٹنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے نا یہ تو ایزیل ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بلکل آپ کو کٹ لگانے کی مطلب کہ زور لگانے کی ضرورت نہیں بڑھتی بس یہ کام ہوگیا کٹنگ بس ٹیماتر کی ہی آلموسٹ ہوگی باقی جو آنا آلموسٹ نہیں ہے آج کی اس میں بلکل بھی کٹنگ چکن پکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جی اس کا خلر چینج ہونا کو شروع ہو گیا جدی سے میں ایسا کرتی ہوں کہ چاول کی ساتھ میں تیاری کر لیتی ہوں تاکہ جب تک چکن تیار ہو تب تک ہمارے چلی سے چاول بھی تیار ہونے کے بلکل قریب ہو کیونکہ جب آپ بریانی بنا نا رہے ہوتے ہیں تو اس میں دونوں چیزوں کا گرمہ گرم ہونا جب آپ دم لگا رہے ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہے تو ٹیپس کو آپ لو ساتھ ساتھ میجر نوٹ کر لیا کریں کیا کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے پھر ہی آپ کی کھانے کا زیادہ مزا آتا ہے بس اسی کے ساتھ جیسے ہی چکن اچھے سے وائٹ ہو گیا آئل لگ ہو گیا اس میں ادرک لسن میں نے کوٹکیس میں چامل کیا ہے تو یہ کہ اپنے کے ایک دم رافلی ہم نے جانے سے کرش کیا ہے جہاں ابھی اس کے ج جوانم تو تھرڈز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اسی کے ساتھ جیسے ہی اپنے ادرک لسن کو ڈالا اس کے بعد اپنے ایک ملس کی پکائی کرنی ہے ساتھ میں اپنے ٹیماتر بعد میں شامل کرنا ہے ایک منٹ کے بعد کیونکہ ادرک لسن کو آپ نے بھوننا ہے کیونکہ ادرک لسن کو اس میں کیا ہو گا کہ اس میل آئے گی ادرک لسن کی اس لیے اس کو پپر بھوننا ضروری ہے تو ایک منٹ آپ اسی کو کھونے کے لیے ضرور دیجیے گا اس کے بعد اپنے ٹیماتر شامل سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو تین کھانے کے جمچ موٹی کھوٹی لال مچ ایک کھانے کا جمچ بس یہ شامل کریں اسی کے ساتھ اس میں دنیا پوڑری شامل کیجئے گا تقریباً دو کھانے کے جمچ بھر کے اور ایک دم فرش والا دیجئے گا کیونکہ سردی کے موسم میں نمی ہو جاتی ہے تو مسالہ جاتھ خراب ہونے کا خوششہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ فرائی پیاز آپ نے اس میں آئیڈ کرنا ہے تو قریباً آپ نے ہاف کپ لے لینا ہے فرائی پیاز اور اس کو بھی اس میں شامل کر دینا ہے اب ان مسالہ جات کو آپ نے اچھے سے بول لینا ہے تاکہ یہ بلکل کچھے نہ رہے تو جب تک اچھے سے آپ نے اس کو بول لیا اس کے بعد اس میں جو دہی شامل کیجئے گا آدھائی کلو آپ نے یہاں دہی شامل کرنی ہے جو کہ کھٹی میٹھے کسی بھی طرح کی ہو سکتی ضروری نہیں کہ بلکل ایک دم فریش والی آپ استعمال کریں اگر آپ کے پاس کھٹی والی ہے تو وہ بھی استعمال کریں کیونکہ بریانی میں تو کھٹے میٹے کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسی بریانی کا مزہ ہاتا ہے جس میں تھوڑا کھٹا میٹا بھی ہو چلتے ہیں جسی کے ساتھ دنیا دنیا آپ نے لینا ہے ایک اچھی لے لیں کیونکہ آج کل آپ کو بہت ہی خوبصورت اور مزے مزے کا دنیا جو انا مل جاتا ہے ایک دم پیارا سا جیسے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی دل جاتا ہے بس اس میں سے آدھا دنیا جو انا اپنے بری کارٹ کس میں شامل کر دینا ہے دو چار سرخ میں شامل کر دیں دو چار سبز میں شامل کر دیں بس اب دیکھیں اس میں احلاس میں جو انا اپنے بریانی مسالہ شامل کرنا ہے بریانی مسالہ کا کیا کمال ہے کیونکہ بریانی مسالہ میں ہم نے وہ سارے لواز میں شامل کی ہوتے ہیں جس میں خشبو ہوتی ہے جیسا کہ لونگ سبز الیچی سونف ان صاحب کو روسٹ کر کے نا ہم نے پیسا ہوتا ہے تو بس اس کو اپنے ہمیشہ لاس بھی شامل کرنا ہے تاکہ خشبو بھی رہے اور ذائقہ بھی رہے ان دولوں چیزوں کا ایک ساتھ میں ہونا بہت ضرور ہے تو اس کو میں ہلکی آنچ پہ دوسرے چھلے پہ چڑھا دیا میں نے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے کھو چکا ہے بس اس کو میں ہلکی آنچ پہ چھلے پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ تھنڈا نہ ہو اور جلدی سے چاول کو میں نے دوسرے چھلے پہ شیفٹ کر لیا اس کو پکنے دیں گے بس اسی طرح سے آپ نے اس کو دم لگا لینا ہے اور آنچ کو میں بلکل ہلکا کرنے والی ہوں تاکہ چکن تو آلری بچ چکا ہے اور بلکل اب یہ گرم رہنا چاہیے سمجھے کہ اپنے لوگ فلم پہ اسے گرم ہونے رہنے کے لیے رکھ چوڑا ہے اسی کے ساتھ تھوڑا کھٹا میٹھا سا اور پھر تھوڑی بیوٹی لانے کے لیے ہم لوگ اس میں نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا یہ نرنجی لی ہے بس اس کو جو تھوڑا باریک بریک سلائسیز میں کاٹیں گے اور چلدی جلدی سے ہم لوگ جلدی سے اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور اس میں اور زیادہ نیچرل کلر لانے کے لیے آپ کو ایک اور چیز کا ماشاءاللہ دنیا جو میں نے کچن گارڈنر سے تھوڑا بہت ہی بریش اور بہت ہی خوبصورت ہے اور دنیا نہیں سوری سوری میں پدینے کو دنیا بول بیٹھی تو پدینہ پدینہ چاستا کیا آپ چانتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدے مند ہے کہوہ اس کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور دہی میں اس کو شامل کر کے کھائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے بھائی مجھے تو بہت پسند ہے بہت بہت پیار ہے مجھے سبسیوں سے اور پدینے سے بھی اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو ضرور کھائی گا نہیں پسند تو کوشش کریں اچھی چیزوں کو پسند کیا جائے اسپیچلی اور کئی دنگ چیزوں کو جنہ اپنی زندگی میں زیادہ استعمال کر لیں تاکہ آپ لوگ جنہ صحت مند رہیں پانی کے جی طرح سے گرم ہوتے اس میں میں نے دالچینی کائٹ پیس دو چار لونگ پھول تیز پتہ اور پدینے کے چند پتے اس میں باریک کاٹ کے شامل کر دیئے ہیں اور جیسے اچھے سے وائل آجائے تب تک انتظار کیجئے اس کے پاس میں چاول شامل کر لیجئے گا تو چاول کو ہم نے تقریباً آدھا گھنڈا سے 40 منٹ ہو گئے ہوں گے اس کو بھگو کے رکھے ہوئے تو بس آپ نے بھی ایسا ہی کرنا کیونکہ چاول کو پہلی بھگونا بہت ضروری ہے کیونکہ چاول کا پھولنا تب ہی پاسیبل ہوگا اور چاول اچھے سے جب کچھے میں پانی بھی رہتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس کی لیندھ بڑھتی ہے تو بس جیسے ہی پانی اچھے سے گرم ہوا اس میں چاول شامل کیے اور ساتھ میں نمک اور چمہ چلا چھوڑا اس کے بعد بوائل آنے تک انتظار کریں جیسے اچھے سے بوائل آجائے اس کے بعد آپ چل دیسے نا اس میں پھر سے ایک دفعہ چمہ چلا لیجئے گا اور چیک کر لیجئے گا آیا اس کے بعد دو سے تین منٹ تک آپ نے اسے کوک کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد کسین یہ ہوگا بس دو سے تین منٹ کے بعد کسین کے بعد آپ نے چاول کو سوپ سے الگ کر لینا ہے چاول کو سوپ سے الگ کرنے کے لیے آپ نے اسی طرح سے جو اگر آپ نے ایسا کیا کہ ڈکر لگا کہ اس میں سوپ الگ گیا تو پراپر چاول کو یہاں ہوا ملنا بہت ضروری جیسے چاول چاول جوانا آپ اس میں جھوٹتے رہی ہیں کلے کلے رہتے ہیں اور آپ کی بریانی کی کیا ہی بات ہوگی تو چلتے ہیں جی ابھی چاول کو ہم نے سوپ سے الگ کر لیے چلتے سے لیئرز لگا لیتے ہیں تو لیئرز لگانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس یہ دیکھیں چاول مہ چارہ سے اگرام کلے کلے لمبے لمبے اور مزے دار سے چاول جوانا وہ ہم نے وائل کر لی ہے بس اب گرما گرم چاول کے آدھے چاول اس میں شامل کریں تو اس کے لیے بس یہی ایک سلوشن ہے کہ آپ چاول کو اچھی طرح سے ہوا لگنے اس کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن کتنا ہی اچھا بنا ہے ایک دم رس بڑا بس ابھی پراپر جوانا مکمل طور پر بھر کے چکن کی یہاں لیئر لگا دیجئے گا جیسے ہی آپ نے یہاں چکن کی اچھے سے لیئر لگا دی اس کے بعد آپ نے اس کو پراپر دم دینا ہے بریانی کی جو خاص ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کے چاول کو پراپر ہوا لگنی چاہیے اس طرح ان کے ایک ایک دانے کو دوسرے نمبر پر آپ کے دم جوانا وہ اچھا ہونا چاہیے تیسے نمبر پر آپ کے جو بریانی کا سالن ہے وہ ایک دم مزک ہونا چاہیے ایک دم جوانا آئلس سے الگ ہو وہ ایک دم ڈرائی ڈرائی ہو اس طرح سے ہوگے پھر آپ کے بریانی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے سے بنیں گی بس اس کے لیے انسائل ریپس کو پالو کرنا اور یہ دیکھیں یہاں میں نے تھوڑی سا ہلدی کا چھڑکاؤ کر دیا ہے تاکہ کیونکہ آپ لوگ نیچرل آرگینک چیزوں کا استعمال کردے ہو بریانی بنا رہے ہیں تو یہاں فوڈ کلر کا استعمال نہ کیجئے کوئی سے فوڈ کلر کے بہت سائٹ فکر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں میں نے یہاں تھوڑا سا ہلدی بغیرہ کا استعمال کر دی ہوں جہاں جو انلوک بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ٹیس بھی اچھا ہو جاتا ہے بس ابھی ہم اس کو جانا تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ کا دم لگائیں گے دم کے لیے کوئیلہ یہاں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ جو کوئیلے پہ دم ہوتا ہے اس کی اپنی ہی بات ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیں گے بزرگوں کو سلام اور بچوں کو ڈیر سا پیار دیجئے گا دم ہم لوگوں نے لگا دیا اور یہاں چالیس پینتیس چالیس منٹ کا دم میں تو ضرور دے جی کیونکہ میں ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو پھر بھی پینتیس منٹ کا دم جو ضرور دیجئے گا تو معاشرہ نہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کلے کلے لگ رہے ہیں آج کی مسے دارسی بھریانی چلتے ہیں جب ہی سرونگ پلیٹ آپ کو سجا کی دکھاتے ہیں خیر آپ لوگ کے ساتھ میں جو نا سیالڈ اور رہیتے وغیرے کی رسپی نہیں سیئر کر رہی وہ بھی بنا لیجئے گا کیونکہ بھریانی کو چاند چاند لگانے کے لئے سبزی کا ہونا ساتھ میں بہت ضروری ہے تو بس اسی طرح سے دیکھیں کھلے کھلے چاول ہو چکے ہیں تیار جلدی سے سرونگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں مکسنگ کرتے چلیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگ جلدی سے سرونگ پلیٹ چھوانا تیار کرتے چلیں گے تو پلیٹ تیار ہونے کا اور اس کو فائنل تچ دیکھنے کا کس کس کو انتظار ہے فیڈبیک میں ضرور بتائی گا اور جو فائنلی آپ کی پلیٹ تیار ہو کے آپ کے سامنے آرہی ہوتی ہے اس کو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور وہ پلیٹ جو ہوتی ہے انہیں کے جو آپ کو سف کی جاتی ہے اس کا سواد آپ زندگی بار یار لگتے ہیں امیت کرتی ہوں کہ آج کی رسپی آپ سب کو بہت بسند آئے گا آپ نے بہت اچھا فیڈبیک دیں گے اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا کیا رکھی گا اپنے گروہلوں کا کیا رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں اس تیرے مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اور مسے مسے کی بریانی کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ